اسلام علیکم ایرون اگر آپ لوگ بھی سین ٹیکنیکل بورٹ سے اپنے ڈاکومنٹ ویرفائی کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ کمپلیٹ ویڈیو دیکھنی پڑے گی سو دین تب ہی آپ جو ہے پورے پروسس کو سمجھ سکیں گے اور ایزیلی اپنے کام کو کروا سکیں گے دو دن پہلے میرے ایک ٹرائنٹ ہیں ان کے میں نے ڈاکومنٹ کو ویرفائی کروایا ہے تو جو پروسس ہے جو کمپلیٹ پروسس ہے جسے میں گزرا ہوں سوچا اس کو ایک ڈاکومنٹ کی شکل دے دوں تو سب سے پہلے آپ کو کرنا یہ ہے کہ جو بھی آپ کا ڈاکومنٹ ہے چاہے وہ آپ کے ڈیپلومہ ہو یا آپ کے جو ٹیکنیکل اسکول کا جو سیٹیفیکیٹ ہوتا ہے وہ ہو یا مارکشیٹ ہو جو بھی آپ کا ڈاکومنٹ ہے سب سے پہلے تو آپ کو اس کی کوپیز کروا لیے ہیں کوپیز کروانے کے بعد سمپلی آپ کو جو نیپا پین کا آفیس ہے وہاں پہ جانا ہے باہر ونڈوز ہوں گی ونڈوز میں ان کو بتانا ہے کہ مجھے آپ اپنے ڈاکومنٹ کو ویریفائی کروانا ہے ویریفیکشن کے لیے وہ آپ کو ایک فارم دیں گے فارم کو آپ کو سمپلی بہت آسان فارم ہے اس کو آپ کو فیل آؤٹ کرنا ہے فیل آؤٹ کرنے کے بعد وہاں پہ جو ہے تین کٹیگری ہے فیز کی اگر آپ کو اور نہیں کروانا ہے تو وہ تقریباً پچیس سے تیس دن لگیں گے ارجنٹ کروانا ہے تو تقریباً وہ بارہ سے پندر دن لگیں گے یہ آپ پہ ڈیپنڈ کرتا ہے کہ آپ اس کٹیگری کے اندر آپ کو جو ہے وہ اپنے ڈاکومنٹ کی ویریفی اس میں governed ان suivre ہیں آپ کو اگر ارڈنری تو اگر ارڈنری کی فی سمٹ کرانے ہیں ارجنٹ کی کرانے ہیں ارڈنٹ کے کرانے ہیں ا � و احتیال میں تو اپنے میں تو ایک ارڈن آپ آپ کو اس کو 포ittens کرنے کے بعد دوسرا کاؤنٹر ہوگا اگر آپ کو کو سمٹ کرانے کی جو بھ بھی آپ کی عا والی ویریفی slash جمع کرانے کے بعد آپ کے وہ document رکھ لیں گے اور پھر اس کے بعد اگر آپ most agent ordinary کروانے ہیں تو وہیں پہ آپ کاؤنٹر میں submit کرائیں گے اور اگر آپ agent یا most agent کروانے ہیں تو آپ کو first figure number 202 میں جا کے submit کروانے ہیں submit کرانے کے بعد وہ آپ کو receive لیں گے اس کے درے date لیں گے اس دن جا کے آپ کو وہ اپنے collect کر لینی ہے اچھا اس کے اندر جو ایک confusion نورمل ہی ہوتی ہے وہ یہ confusion ہوتی ہے جو وہ بتاتے نہیں ہیں آپ کو یہ کہ وہ آپ سے یہ پوچھیں گے کہ پیار آپ کو کیا کروانے ہیں تو اگر تو آپ کو ibcc کیلئے کروانے ہیں تو آپ کو simply آپ کو copy پہ verification کروانے ہیں جو آپ کو کوپی کروانے ہیں اس کی کوپی کروانے ہیں اور وہی آپ کو civil envelope کے اندر وہ پروائیٹ کریں گے وہ وہاں پہ یہ ڈیفرنس نہیں بتاتے وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ ہاں آپ جو اپنے original بھی کروانے ہیں اس میں ہوتا ہی ہے کہ original کی as such to ibcc کے اندر کوئی criteria نہیں ہے یا ان کی demand نہیں ہے ہاں اگر آپ local institutions کے اندر اگر آپ کی degree وغیرہ کی submission ہے تو وہاں پہ verified copy verified آپ کی degree یا transcript کو provide کرنا پڑتا ہے otherwise تو اس کو verified کروانے کی ضرورت نہیں ہے صرف copy کی ہی verification کروانی پڑتی ہے جو یہ information وہاں پہ وہ آپ لوگ کو نہیں بتائیں گے تو اس چیز سے آپ aware رہیے گا کہ اگر آپ کو ibcc کے لئے کروانے ہیں تو simplی صرف آپ copies کو verify کروانے ہیں اور وہ copies آپ کو envelope کے اندر پروائیٹ کریں گے اور وہی پھر آپ کو ibcc سمپلی لے جانے ہوگی اچھا یہ تو ہو گیا پورا complete process اس کے علاوہ میں آپ کو یہ information کی بھی بتاتا چلوں کہ اگر بہت سارا ہمارے بھائی روگ ہیں جو دوبائی میں جوب کی سلسلے میں پسے ہوئے ہیں یا سعودی میں یا کسی بھی کنٹری میں اگر اپنی جوب کی سلسلے میں پسے ہوئے ہیں اور ان کو document کی اپنی اٹسٹیشن یا verification کروانی ہے اور وہ افکورس وہ تو بہار ہیں اور وہ خود یہاں پہ available نہیں ہیں تو ان کے بحاف پہ میں بھی یہ services کو آئیٹ کرتا ہوں اور آپ کی یہ ساری جو چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کو verified اور اٹسٹیشن کروا سکتا ہوں اگر وہ حضرات جو دوبائی میں available ہیں یا سعودی میں ہیں یا کسی بھی ممالک میں job کر رہے ہیں یا job searching کے لیے ماں پہ گئے ہیں یا ان کی job ہو گئی اور ان کو document سمیٹ کروانے ہیں ویلیفکیشن اور اٹسٹیشن کے بعد تو اس کے لیے آپ کو suggestion میری یہی سے ہوئی ہوتی ہے کہ آپ خود یہاں پہ آئیں گے آپ کا مزید extra expense ہوگا ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے document سیند کردیں کسی کو یا تو اپنے آپ کسی relatives کو کردیں اگر آپ کا relatives یہاں پہ available نہیں ہے تو آپ مجھے بھی کر سکتے ہیں میں بھی آپ کے بھیاں پہ آپ کی document کو verification اور اس کے اٹسٹیشن کروا سکتا ہوں اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو requirement ہے document کی verification اور اٹسٹیشن کی تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں اپنا number بھی نیچے provide کر دوں گا آپ مجھے like courier کروا سکتے ہیں اور اس کے بعد ایک ہفتے کی gap میں میں آپ کی document کو verification کروا کے اٹسٹیشن کروا کے دوبارہ آپ کی address پہ send کر دوں گا کیونکہ ابھی recent days میں میں نے بہت سارے بھائیوں کی جو دوبائی اور سعودیہ میں بیٹھے ہوئے تھے ان کی document کی میں نے verification اور اٹسٹیشن کروا ہے تو اسی طریقے سے اگر بہت سے ایسے حدرات ہیں جو خود یہاں پہ available نہیں ہو سکتے اگر آپ کو بھی یہ requirement ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں انچہ اللہ پھر آپ سے بلتا ہوں نیکس ویڈیو میں مجھ سے بہت سارے 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 ب